دوستو اینڈین اے فورس کے چیف نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارا دیش ایک سو چودہ فائٹر جیٹس ڈسالٹ ایوییشن سے کھلی سکتا ہے دوستو اینڈین اے فورس کے چیف نے رافیل کلاس کے ایک رافٹ کی اوپر ہنٹ کیا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سو چودہ فائٹر جیٹس ہم ڈسالٹ سے کھلی دیں جو کی رافیل فائٹر جیٹس ہوں گے اس سے پہلے ہمارے دیش کے چیف اف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کا ایک ایسا بیان آیا تھا جس سے ایسا لگا تھا کہ ہمارا دیش ایم ام آر سے 2.2 ٹینڈر کو کینسل کر سکتا ہے اور ہمارا دیش ایل سیرز کے ایک رافٹ کی پر فوکس کرے گا جس میں ایل سی تیجس مارک ٹو ایک رافٹ بھی شامل ہے لیکن اب جو انڈین اے فورس کے چیف کا بیان آیا ہے اس سے جنرل بپن راوت کی باتوں کو کانٹریڈکٹ کر دیا گیا ہے اس انٹرویو میں انڈین اے فورس کے چیف نے ایم ام آر سے 2.2 ٹینڈر کے بارے میں بات کرتے ہوئے خاص طور پر ڈسالٹ رافیل ایک رافٹ کا نام دیا تھا جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دیش ابھی بھی ایک سو چودہ فائٹر جیٹس کی ڈیل کے لیے ڈسالٹ رافیل ایک رافٹ کرسیڈر کر رہا ہے اور انڈین اے فورس نہیں چاہتی کہ ڈسالٹ رافیل ایک رافٹ کی جگہ کوئی اور ایک رافٹ لے اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھے کہ ہمارا دیش ڈسالٹ رافیل ایک رافٹ کو نہ خرید کر لیکن جیسا کہ آپ کو اپنے پہلے بھی بتایا ہے کہ تیجیس مارک ٹو ایک رافٹ ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے اسے ڈیولپ ہونے میں بہت سارے سال لگ جائیں گے لیکن تب تک ہمارے دیش کے پاس کوئی بھی کیویبر فائٹر جیٹ نہیں بچے گا اس سے پہلے فرانس کی ایک رافٹ مینفیچر کمپنی ڈسالٹ نے اپنے جوائنٹ وینچر میں پارٹنر ریلائنس کے حصے کو خریدنے کی بات کی تھی دوستو ہمارے دیش میں ڈسالٹ اور ریلائنس نے ایک ڈسالٹ ریلائنس ایرو سپیس لیمٹڈ ڈی آر ای ایل کمپنی کو شروع کیا تھا یہ کمپنی رافیل ایک رافٹ کو ہمارے دیش میں مینفیچر کرنے والی تھی لیکن اس جوائنٹ وینچر میں جو ریلائنس کا حصہ تھا اسے بھی ڈسالٹ ایرو سپیس کھریدنا چاہتی ہے تاکہ اس کمپنی کی ہنڈر پرسنٹ اونرشپ ڈسالٹ کے پاس چلی جائے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈسالٹ ہمارے دیش میں رافیل فائٹر جیٹ کو مینفیچر کرنے کے لیے پوری تیاریاں کر رہی تھی لیکن بعد میں چائنیز وائرس کے آ جانے کے بعد یہ ایسا نہیں ہو سکا انڈینئر فورس کے چیف کے اس بیان سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دیش ڈسالٹ رافیل کی پرچیس کو دے کر آگے بڑھے گا اور ہمارا دیش ایم ایم آسے 2.0 ٹینڈر کو دے کر بھی آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ ہمارا دیش اگلے کچھ سالوں میں چار سو پچاس جانے کی 450 فائٹر اے کرافٹ خریدے گا اگلے پندرہ سالوں میں ہم 83 لسے تیجس مارک 1 اے کرافٹ خریدیں گے جو کی انڈینئر فورس کا پرائمری فوکس ہوگا اس کے بعد ہمارا دیش لسے مارک 2 اے کرافٹ کی اوپر فوکس کرے گا جس کے ہم تقریباً 100 اے کرافٹ خریدیں گے اس اے کرافٹ کو میڈیم ایڈ فائٹر جیٹ کا بھی نام دیا گیا ہے جو لسے تیجس مارک 1 اے کرافٹ کا امپروفڈ اور زیادہ پاورفر ویرینٹ ہوگا ان دونوں اے کرافٹ کیا جانے کے ساتھ ہمارے دیش کے پاس لسے سیریز کے دو سو سے زیادہ اے کرافٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ایم سیے کی ہم سکس قوارڈرنز کو بلڈ کرنے کا پلان کر رہے ہیں جس میں ہم ایم سیے کے تقریباً 100 اے کرافٹ خریدیں گے جہاں پر بات کرتے ہوئے انڈینئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ ہمارا دیش اگلے کچھ سالوں میں اپنی پوری ریکوائرمنٹس انڈینئرس ریکویمنٹ سے پورا کرے گا اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ ہم ٹرینر اے کرافٹ سیگمنٹ میں بھی 70 HDT 40 اے کرافٹ خریدنے والے ہیں یہ اے کرافٹ انڈینئر فورس کی پلاتس ٹرینر فلیٹ کو سپلیمنٹ کریں گے ان سب ہی اے کرافٹ کے ساتھ ہمارا دیش اگلے کچھ سالوں میں تقریباً 450 اے کرافٹ خریدے گا اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ایم 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 ایسٹ 2 پروجیکٹ ایک الگ کلاس کا پروجیکٹ ہے جس میں میڈل ویٹ جانے کی میڈیم ویٹ اے کرافٹ خریدے جائیں گے جو کی رافیل کی کلاس والے اے کرافٹ ہوں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اس ڈیل کو میکن نیڈیا ڈیل کے تحت کنسیڈر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش میں فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ جانے کی ایف ڈی آئی بھی اور زیادہ بڑھے گی اور اسے پرائیویٹ سیکنٹر کو بھی سپورٹ ہوگا اور اس پروجیکٹ سے ملی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے دیش میں ہم ایک ایوییشن سیکنٹر کو کھڑا کر سکتے ہیں اور اسی لئے ہمیں اس ٹینڈر کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی انڈینیس ٹیکنالوجی کو اور زیادہ بڑھا سکیں اور اپنی کیویبلٹی کو بھی بڑھا سکیں اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ الچے تیجس فائٹر اے کرافٹ کی دوسری سکورڈن جس کی قیمت آٹھ ہزار کروڑ ہوگی وہ میے کے انڈ تک آپریشنلائز کر دی جائے گی الچے تیجس فائٹر اے کرافٹ کی پہلی سکورڈن اس سے پہلے ہی آپریشنلائز ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ہم دوسری سکورڈن کو اپریل میں ہی آپریشنلائز کرنے والے تھے لیکن کرونا وائرس جانے کی چائنیس وائرس کی آ جانے کے کارن یہ ڈیلے ہو گیا ایچیل میں بھی بہت سارا کام رک گیا تھا لیکن ابھی اسے پھر سے شروع کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ہم ایٹی تری ایل سیم مارکوان اے ایک کرافٹ کی ڈیل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا امیڈیٹ فوکس ایریا ہے اور ہم اگلے کوارٹر میں اس ڈیل کو سائن کر لیں گے ان کا کہنا ہے کہ اس کی نگوشیشنز پوری طرح کمپریٹ ہو گئی ہیں اور اب اس کے اوپر فائنل موہر جانے کی فائنل سکنیچر منسٹری آف ڈیفنس دورہ کیا جائے گا جو کہ اگلے ایک مہینے میں ہو سکتا ہے یہ ڈیل 39,000 کروڑ کی ہوگی اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح بیونڈ ویجن ریج ویپنز کو بھی آرڈر کر رہے ہیں اور اس کا آرڈر بھی اگلے کچھ مہینوں میں سائن کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش لاؤنگ رینج پرسیجن گائیڈن امیونیشن کو بھی آرڈر کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اب ایسی خبر آئی ہے کہ انڈینئر فورس آتم نربر بھرنے کے لیے تین میجر ایکوزیشن پروجیکٹس کو کینسل کرنے والی ہے جن کی قیمت 8,000 کروڑ کی ہونے والی تھی ان تین مین ایکوزیشن پروجیکٹس میں ہمارا دیش 38 پلاتس بیسک ٹرینر سوچزلینڈ سے خریدنے والا تھا اور 20 ایڈیشنل ہاک پلینس بیٹن سے خریدنے والا تھا اور تقریباً 80 جیگوار فائٹر پلینس کو امریکہ سے لے جانے والے انجنز کے ساتھ اپریڈ کرنے والا تھا اب بھی انڈینئر فورس چیف آرکی ایس بڈوریا نے اے اے نائی کے ساتھ انٹرویو میں بتایا ہے کہ ہم ایڈیشنل پلاتس بیسک ٹرینر نہیں خریدنے والے ہیں اور ہم ایڈیشنل ہاک ٹرینر کو بھی نہیں خریدیں گے بلکہ ہمارا دیش اب ایچ ایل دورہ بنائے جانے والے ٹرینر کو خریدے گا اور اس کے ساتھ ہی جیگوار کے انجن کو اپریڈ کرنے کا پینڈ بھی اب روک دیا گیا ہے انڈینئر فورس چیف کا کہنا ہے کہ ہم ان سبی پروجیکٹس کے لیے ایچ ایل کی مدد لیں گے اور جیگوار کے انجن لیٹڈ اپریڈ کے لیے بھی ایچ ایل کی مدد لیں گے ان کا کہنا ہے کہ ان پروجیکٹس کو بہت سارے ریجنز کے کارن کینسل کیا گیا ہے جس میں میکن انڈیا بھی شامل ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دیش 38 ایڈیشنل پلائٹس بیسک ٹرینر ایک راپ خریدنے والا تھا جس کی قیمت تقریباً ایک ہزار کروڈ ہونے والی تھی یہ دیل سویزر لینڈ کے ساتھ ہونے والی تھی لیکن اب بھی اسے کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ ہندوستان ایونٹس لیمٹڈ اپنے ایچ ٹی 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 ٹرینر پلائن کو بنانے کی ایڈوانس ٹیج میں ہے اور اس کے ساتھ ہی نین ایر فورس کی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایچ ایل دورہ بنائیں جانے والے ان پلائن کے تقریباً سیونٹی یونٹس کو خریدیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ دوزار کروڑ کی جو ڈیل برٹن کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں ٹوئنٹی ایڈیشنل ہاک پنٹ خریدے جانے تھے اسے بھی اب کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ڈیل کے پرائیس کی اوپر بہت لمبے سمجھ سے نیگوشیشنز چل رہی تھی اور یہ پرجائٹ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا اس لیے اس پرجائٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جیگوار میں ایک نئے انجن لگانے کا پرجائٹ بھی کینسل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے جیگوار فائٹر اے کرافٹ میں نئے انجن لگانے کا پلان تھا جو کی امریکہ کی ہنی ویل کورپریشنز خریدے جانے تھے لیکن اس پرجائٹ کو بھی اب بند کر دیا گیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو وندی ماترون